بی بی سی ہندی کے فیس بک پیج پر آپ سب کا سواگت ہے آج ہم اس سکشیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بانے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بھارت کی آجادی میں ایک سرگرم کارکن کی طرح انہوں نے اپنی حصہ داری کا ڈالی بات کر رہے ہیں ادھم سنگھ کی جنہیں شیر سنگھ کے نام پر بھی جانا جاتا رہا بعد میں رام محمد سنگھ آجاد انہوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا ادھم سنگھ پنجاب کے سنام شہر کے رہنے والے وہاں پر ان کا جنم ہوا لیکن ان کے پروار میں ان کے ماتا پتا کا دہات ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ان کو امریسن میں چیف خالصہ دیوان دوارہ چلائے جا رہے سینٹرل خالصہ یتیم کھانے میں انہیں اڈمیشن دلوایا گیا یہاں پر انہیں دسوی تک کی پڑھائی کی اور یہاں پہ جو انیشل ان کا جو بھروٹ اپ ہوا وہ بہت بڑے سکولر پنجاب کے رہے ہیں بھائی ویر سنگھ جی ان کی دیکھ ریک میں ہوا بہت کچھ سیکھا انہوں نے لیکن جو چیزیں انہیں پربھاویت کی جن کے نام سے بعد میں جن کے کارن وہ جانے جاتے رہے وہ پہلے تو تیرہ نوم پر اپرل انیش سو انیس کو جب جلیاں والا باگ کا کارنڈ ہوا تب ان کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی تھی جو چھبیل کی تھی پانی پلانے کی تھی جو لوگ سماغہ میں وہاں پہنچے ہوئے تھے لیکن اس دوران گولی باری ہوئی بہت سے لوگ مارے گئے بیس سال کے انیس بھی سال کے رہے ہوں گے اودم سنگھ اور تب انہوں نے اس دوران وہ سب کارنڈ دیکھا وہ گولی باری دیکھی لوگوں کو مرتے دیکھا لیکن ان کے من میں یہ چیزیں بہت پرباو کر گئی اور انہوں نے اپنے من میں ایک ٹھان لی کہ اس کا میں بدلہ لوں گا اور انہوں نے تیرہ سال بعد مائیکل او ڈائر جو لندن میں تھے تھا جب پنجاب کے اس وقت وہ لیپٹنین گورنر تھے تو ان کو انہوں نے لندن میں جا کے گولی ماری اودم سنگھ کی یادوں کو یتیم کھانے نے خاصا یتیم کھانے نے سنبھال کے رکھا ہے لیکن آج ہم ان کے بارے میں اس لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ آج کے دن ہی انہوں نے اپنا پرتیشود لیا اور اپنا روش جو ہے وقت کیا تھا گولی مار کر چیف کھاسا دیوان کے یتیم کھانے میں ان کی یادوں کو سنجو کر رکھا گیا ہے ان کے نام پہ سکول ہے ان کے نام پہ یہاں پہ لائبری ہے اور ایک اجائب گھر ہے چھوٹا سا وہ کمرہ جس پہ اودم سنگھ رہے تھے وہ سنبھال کر رکھا ہے اس میں بہت ساری ان کے ساتھ سمدھی تصویریں ہیں ان کی چار پائی ہے میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں ان سے ریلیٹڈ جو سمار ان کا جو یہاں پہ رکھا ہے یہ ان کی چار پائی ہے جس پہ وہ سوتے تھے جب وہ یتیم کھانے میں رہتے تھے اور یہ ان کا ٹرنک ہے جس میں وہ کپڑے اپنے ضرورت کے سمار رکھتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے برطن یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تصویریں ہیں ان کی الگ الگ سمیہ کی جب وہ لندن میں تھے تو انہوں نے کس طرح انہوں نے ویشٹ انہوں نے چینج کرنا پڑا اودم سنگھ کو تاکہ وہ پہچانے نہ جا سکیں پھر ان کی پسٹول کی تصویر ہے یہاں پہ جس سے انہوں نے گولی ماری تھی اور اودم سنگھ کی اور بہت ساری تصویریں ہیں یہ دیکھیں اس میں اودم سنگھ در تصویر پسٹول یوز تھی وہ سکوٹلینڈ میں بلیک میوزیوم میں پڑی ہے وہ ریوالور جو ہے وہ ابھی بھی وہی پہ ہے وہاں پہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اودم سنگھ کی پرانی تصویریں ہیں یہ وہ جگہ ہے کیسٹون ہال جہاں پہ انہوں نے گولی ماری مائکلو ڈائر کو یہ ان کی کچھ تصویریں جو پگڑی کے ساتھ ان کی رہی وہ ہے یہ ان کے برطر میں دکھانا جاتا ہوں جس میں وہ کھانا کھاتے رہے اپنے بھائی کے ساتھ رہے اور یہ ڈول ہیں پیتل کے برطن ہیں پرانے اور تب کے چیف کالسا دیوان نے سنبھال کر رکھے ہیں ان کی کچھ تصویریں ہیں اور بھی تصویریں ہیں یہ ان کی پرانی تصویر ہے جو چیف کالسا دیوان یا دیم کھانے نے جب وہ پڑتے تھے تب کھینچی گئی ہے یہ ان کی وہ سب سے پیچھے اوپر جو کھڑے ہیں یہ اودم سنگھ کی تصویر ہے اس کے علاوہ برکیڈیا جنرل آریچی ڈائر جو ان کی تصویر ہے جلیہ والا بھاگ کے بہت بڑی تصویر اس کمرے میں لگائی گئی ہے جس میں دکھایا ہے کہ جلیہ والا بھاگ میں کیا کچھ ہوا تھا کس طرح ہے کس طرح ہے گولی چلی اور لوگ مرے آج جلیہ والا بھاگ میں اودم سنگھ کی ایک سٹیچو بھی لگائی جا رہی ہے ان کو یاد کیا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ چیف کھاسا دیوان میں کچھ ماہر آئے ہیں ان سے بات کریں گے اودم سنگھ کے بارے میں میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا جو ہسٹورین ہے ڈاکٹر کلدیب سنگھ کھاسا کالیج سے ہیں سکھ ہسٹری سے آپ سمندھتے رکھتے ہیں سمندھ رکھتے ہیں دوکس آپ اودم سنگھ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتحاس نے اب تک جو سنبھالا ہے کیا وہ سفیشنٹ ہے یا اور کچھ کرنا باقی ہے جی ایسا ہے کہ انڈین ہسٹری میں جو انڈین انڈیپینڈنس کا اپیسوڈ ہے اس میں شہید اودم سنگھ کا نام کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ان کا نام ہمیشہ روشن ستارے کی طرح رہے گا تو ان کا جو بلانگنگز ہیں جب لندن میں انہوں نے کارکسٹن ہال میں جیرنل میکل وارڈوائر کو شوٹ کیا تھا گولی ماری تھی دو بلٹ لگائی تھی انہوں نے ایک دل میں لگی تھی اور ایک یہاں شاتی میں تو ان کی ڈیت وہیں پہ ہو گئی تھی وہ ان کی جو بلانگنگز ہیں ان کا پسٹل وہ ڈائری جس کو کارٹ کے وہ پسٹل رکھ کے لے کے گئے تھے اس طریقے سے تو اور ان کا جو ان کی پرسنل ڈائری جو لکھتے تھے اور بھی ان کا سامان جو سارا ہے وہ لندن میں سارا وہاں کی پولس کے پاس محفوظ ہے دو ہزار سولہ میں یہ آر ٹی آئی ڈالی گئی تھی کہ وہ سامان کو انڈیا لائے جائے اور جو سپیچ انہوں نے کوٹ میں دی تھی انیس سو چالی جون میں جب ان کو فانسی کے سجا سنائی گئی وہ سپیچ بھی ابھی تک انفولڈ نہیں کی گئی وہ بھی ابھی تک کسی کو دی نہیں گئی وہاں پہ وہ ان کے پاس محفوظ ہے وہ میٹرو پولیٹن پولیس لنڈن کے پاس پڑی ہوئی ہے تو یہ ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ ہم یہ سامان جو ان کی بلانگنگز ہے انڈیا لے کے آئیں تاں کہ ان کے بارے میں ان کی ڈائیری سے ان کی رائیڈنگز کیا لکھتے تھے کیا پڑھتے تھے ان کے بارے میں پتہ چل سکے اور ہم اور سرچ کر سکیں کہ جو انڈی پینڈنس کا وہ والا اپیسوڈ ہے اس میں کیا حالات اپنے سامنے سامنے ہزاروں سینکڑوں بلڈ شیڈ اور جن کو جنرل ڈائیر نے شوٹ کیا تھا اور مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا یہ اس سمیں بھائی ویر سنگھ کی سنگند میں رہتے تھے سینٹرل یدین کھانا امر سر میں جو بھائی ویر سنگھ کا جو پہلا نوول ہے اٹھانوے میں سندری آتا تھا اس سمیں یہ سندری نوول اتنا مقبول تھا اور چیف خالصہ دیوان کا خالصہ سمچار پتر جو سارے پنجاب میں پڑھا جاتا تھا وہ اس کو پڑھ کے لوگ کرانتی کاری بڑھ رہے تھے اور انگریز کی جو نیتیاں ہیں ان کو سمجھ رہے تھے ان کے خلاف ہم نے فرنٹ کیسے لینا ہے کیسے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے وہ سارا سیکھ رہے تھے تو یہ سارا کچھ جو چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے شیہر ادھم سنگھ نے بھائی ویر سنگھ کی سنگت کی تو اس سنگت سے بہت پرباب تھا اور اتحاب بھارتی اتحاس سے وہ بلکل واقف تھے لیکن میرا کرشن یہ تھا یہ میں آپ سے اور جانا چاہتا جی پڑھ صاحب کے اتحاس میں ادھم سنگھ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ان کی جیدنی بارے میں لکھنے میں پڑھنے میں نہیں جاتا ہے جی تو کیا کچھ کرنا واقعی ہے کس طریقے سے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گی اس طرح کی کچھ باتیں آپ کے مجھے میں ہوگی کس ایڈیالوجی کو ہم ان کو اگر ہو سکے تو ان کے نام سے کسی یونیورسٹی میں اگر کوئی چیئر اسٹیبلش کی جا سکے جس پہ کوئی سکولر بیٹھ کے رسرچ کر سکتا ہے اور جو لنڈن کے آرکائیبز ہیں اگر وہاں سے داکومنٹس حاصل ہو سکیں تو ہم رسرچ پروجیکٹ بنا کر چیزیں آج تک ان کے لائف کے فیکٹس ہمیں نہیں معلوم جو تیرہ سال وہ لنڈن میں رہے وہ تیرہ سال کے پیریڈ کے بارے میں ہم کو کچھ تھوڑی سی باتیں معلوم ہیں جیسے انہوں نے جنرل مائکوڈوائر کو گولی ماری وہ معلوم ہیں یا تھوڑا بہت یہ تیرہ سال میں وہ کہاں کہاں رہے اس بارے میں بہت جانکری نہیں ہے بہت جانکری نہیں ہے کیونکہ یہ سارے ڈاکومنٹس وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اگر ہم ہماری گورنٹ مدد کرے ہائر ایڈوکیشن جو منسٹری ہے وہاں ہی مدد کرے تو ہم یہ سارے کچھ کر سکتے ہیں انتحاس بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنا نام جو ہے رام محمد سنگھ اجاد رکھ لیا تھا یہ سننے میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے یہ نام رکھا تھا یہ نام انہوں نے لنڈن جا کے رکھا تھا اور جب انہوں نے یہ نام لنڈن جا کے رکھا تو اس نام کے جو ڈاکومنٹ ہیں یہ بھی وہاں پہ ملوم ہے یہ کیا کارن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جیسے ان کا نام شیر سنگھ تھا پھر انہوں نے یہاں پہ آکے عمرت پان کیا پھر انہوں نے ادھم سنگھ ان کو نام دیا گیا لیکن انہوں نے وہ سٹھک رہے اور یہ پڑھنے میں آیا ہے کہ جہاز میں کہ جب انہیں انٹیروگیشن کی جا رہی تھی تو انہوں نے یہ بازد رہے کہ یہ میرا نام یہی رکھنا چاہیے تو اس کا کیا مطلب کیا نکلتا ہے رام محمد سنگھ آزاد اور جی دیکھیں یہ اس نام میں ساری کمیونٹیز کے ایک ایک شبد ہے رام ہے محمد ہے سنگھ ہے آزاد ہے اس نے کہا جو گدر لہرہ چل رہی سے اس میں سے انہوں نے آزاد لیا سکھوں میں سے سنگھ لیا اسلام میں سے محمد لیا ہندو کمیونٹی میں سے رام لیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سمیں انگریز کے خلاف ساری کمیونٹییاں مل کے ایک طرح کا تو میسیج یہ دینا چاہتا ہے ان کے نام میں بھی ان کی آڈیالوجی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کمیونل لیول پہ بٹے ہوئے نہیں ہیں ہمارا جو گول ہے جیون کا ادرش ہے آزادی جو ان کے لیے اس سمیں سب سے بڑی چیز تھی اس کو وہ سمر پہ تھے اور یہ ان کے نام میں بھی ہے کہ جو سکھ اور ہندو یا مسلمانوں کو شہید ادرش ہے کو اپنے نام پہ لگوانے کے لیے کوشش نہیں کرنے چاہیے وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں اور ان کی آڈیالوجی ہمارے لیے مین ہے ہمارے ساتھ کلجید سنگھ ہے جو کلجید سنگھ یہاں پہ چیف کالسہ دوار میں سینئر میمبر بھی ہے اور ایجوکیشن سنگھ اور بکس پبلشنگ کا کام بھی کرتے ہیں کلجید مجھے آپ بتائیے کہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ادرم سنگھ جو ایک انیس پیس سال کا ایک جوان بچہ اس کے سامنے ایک منظر ہو جائے تو کیا ان کے مند میں فیلنگ آئی ہوگی آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ بچوں سے روز بارت اللہ آپ کرتے ہیں ملتے ہیں منجی چلیے سب سے پہلے آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے چونکہ آج جلیاں والے بھاگ میں یہاں آپ کہیے 99 آج 99 ہو گئے تو آج شہید ادم سنگھ کا جو ہے وہ سٹیچو وہاں پہ لگ رہا ہے آج کے دن گولی ماری تھی آج کے دن گولی ماری تھی بٹ جو 1919 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس دن ہوا آج آپ کہیے 99 years کے دیا اور پرانا جب سے شروع سے ہوئے ہیں تو ایک بات جو ہے شہیدوں کی چتاؤں پہ لگیں گے میلے اس دیش پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا تو آج اس نشان کو یاد کیا ہم لوگوں نے اس کے لیے کہیں نہ کہیں بھاو ہے ابھار پرگٹ کرتا ہوں پر جو آٹھ سال کے تھے شیر سنگھ جب وہ اپنے ماتا پتا کے گجر جانے کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہاں پہ آئے آٹھ سال کا وہ بچہ جو بیس سال تک یہاں پہ رہا کیونکہ انیس سو انیس میں وہ وہاں پہ ان کی سیوہ لگی ہوئی تھی مجھے اس بات کا کہیں نہ کہیں من میں ہے کہ 99 years لگا دی ہم نے آج بھی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم لوگ کبھی پاس بٹھا کے یہ ویجولائز کروانے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ بیس سال کا بچہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اس کی پروریس جیسے ابھی میرے سے پہلے پرویسر سبھی درموں کے لوگ تھے پر کہیں نہ کہیں دیش پر اور ساتھ میں کسی کے لیے اپنا آپ قربان کر دینے والا ہمارا اتحاس کا جو پچھوکڑ تھا وہ بھی اسی کے ساتھ تھا تو وہ 20 سال کے بچے نے جب پانی پلاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے سینکڑے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ صرف سوچنے کی کوشش کریے کہ 20 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے پریوار میں کیا کچھ ہو جاتا ہے پر اس بچے کی پروریش بھائی ویر سنگھ پدم بھی بھوشن تب دیا اس لیجنڈری فگر کو کہ اس کی کانٹری بیوشن جو ہے وہ اس دیش کو کہیں نہ کہیں وہ دیش بکتی کی بھاونہ کو پریورتت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک رول جو ہے وہ ادا کیا تھا میں تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں گھنٹوں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کہ جب وہ کانٹسٹن ہال میں شوٹ کرنے کا ٹائم ہوگا یہ ٹائم صحیح ہے کہ نہیں ہے لگاؤں نہیں لگاؤں ہم لوگ اپنے شہیدوں کو جب تک اپنے دل میں زندہ نہیں رکھیں کہیں اپنے اپرالہ مجھے لگا کہیں نہ کہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے دن انہوں نے گولی لگائی تو ہم نے ان کو یاد کرنے کا ایک بہانہ جو ہے خلجیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر یتین کھانا ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے پروڈیکٹ جو ہیں سوسائیٹی بہت سارے راگی بھی ہیں اس میں ادم سنگھ بھی ایک بہت بڑا چمکتا ستارہ جس کو سمجھتے ہیں لوگ وہ ہیں کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے یتین کھانا ہے یتین کھانا ان کی یادوں کو اور دراجتی اس طرح پر لے جائے اس کیلئے کیا کیا پہلان پہلان دیکھئے ایسا ہے کہ ویسے تو جو کانٹریبیوشن شہید ادم سنگھ کا ہے ہم کچھ بھی کر لیں شاید اس کا رن تو نہیں اتارا جا سکتا بھر بھی وہ اس دیش کا ستارہ ہے اس کی یادوں کو کہیں نہ کہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں اس کے لیے جو پریزیڈنٹ سیکل خالصہ یتیم کھانا میں جگہ سرکشت کر کے وہ بنائیں گے جیسے پریزی ساب نے کہا ہماری طرف سے جو ایفرٹس ہوں گے ہم وہ بھی لگائیں گے کہ ہم لوگ ان کی جو بیلونگنگ ہیں ان کو لانے میں کیا کر سکتے ہیں اور بھی ہم لوگ جو ان سے سبندت جیون کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی یادگار ہے ان کو اکٹھا کر کے کوشش یہ ہوگی کہ اس میوزیم میں ہم لوگ لوگوں کی مارک درشن کے لیے یہاں پہ رکھ سکیں ڈاک صاحب اتحاس ایز ایز ایسٹورین کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کچھ ہونا باقی رہ گیا ادھم سنگھ کی یاد کو لے چیز باقی رہتی ہے دیکھیں ایک بات ہم سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت دیش کو آزاد کرانے سارے دھرموں کے لیے سب سے پرمک تھا اور سارے لوگ اس میں جڑے ہوئے تھے سکھ ہندو مسلمان سب اپنے لیول پر کوشش کر رہے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے تو ادھم سنگھ نے جو ایکشن کیا جو ان کی ڈیٹرمینیشن ہے ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں دیش تو آزاد ہو گیا لیکن ادھم سنگھ کی تصویر دیکھنے سے یا ان کے بارے میں صرف بات کرنے سے گولی چلائی یا اچھی بات ہے ان کو یاد کیا جا رہا ہے لیکن ان کی جو آڈیالوجی ہے جس میں ہم اپنے دیش کے لیے ڈیٹرمینیشن دیکھتے ہیں وہ ڈیٹرمینیشن ہم کو سیکھنی چاہیے اور اپنے ودیارتیوں تک یہ لے کے جانے چاہیے کہ ہم اپنے جو ماتر بھومی ہوتی ہے وہ ماتر بھومی سب سے پرثم ہوتی لیکن اتحاس میں کئی جگہ پہ اس سمیہ کے کچھ لیڈرز نہیں چاہے وہ بھارت میں تھے یا بریڈن میں تھے کئیوں نے اس ایکٹ کو نندہ بھی کی اور کئیوں نے اس کی پرشنسہ بھی کی تو اتحاس میں اس طرح کی چیزیں پڑھنے کو بھی ملتی یہ تو ہوتا میلہ کرنے کے لیے بگاڑنے کے لیے ہمیشہ ہکمران پوشش کرتا ہے یہ تو ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا میں فیس بک پیج پر پڑھ رہا ہوں ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کوئی جائہ ہند لکھ رہے ہیں اس طرح موٹ کہے یا کچھ بھی کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا یہ اس کا بہا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو لازٹ میں میں کہنا چاہتا ہوں ہم کو اس کے جیون سے ان کے شہید ادن سنگھ جی کے جیون سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب ہماری ماتر گہومی پر کوئی آئے یا حملہ کرتا ہے چاہے وہ فیزیکل لیول کا ہو یا ایڈیالوجیکل لیول کا ہم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ رسرچ ہونی چاہیے جسے میں نے پہلے بات کی اس پہ رسرچ گورنانک دیو ہمارے پاس آئی یہاں رسرچ چیئر اسٹیبلش کی جا سکتی ہے ہائر ایڈیوکیشن سے ہم رویسٹ کرے گے کہ ایسا کوئی پرجیکٹ تیار کروائے تاکہ ہم لندن سے ان کے ڈاکومنٹ لے آسکے اور ان کے من منڈل میں کیا چلتا تھا اس وقت ان کی ڈائیری سے جان سکے میں آپ کو ایک بار پھر سے وہ جو ادھم سنگھ سے ریلیٹر سمان ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں یہ جو میں نے پہلے بتائی ہے چار پائی جس پہ سوتے تھے وہ ابھی بھی یہاں کے جو بچے ہیں یتیم کھانے کے بچے وہ لوگ یہاں پہ رو جاتے ہیں یہاں پہ آکے سفائی کرتے ہیں کمرے کی اور یہ ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں سکول کے یہاں کی سکول پہ جہاں پہ شہید ادھم سنگھ جی پڑھتے تھے دسویں ککشا کے ہی جاتی ہیں آپ پہ کیا نام ہے حرمال پریت آپ کی جو دن چرے رہا کس طرح آپ دن کی شروعات کرتے ہیں یہاں پہ ہم صبح چار وے اٹھتے ہیں اس نان کرتے ہیں گردوار صاحب جاتے ہیں پاڑ کرتے ہیں پھر ہم روٹی کھا کر سکول دیار ہوتے ہیں اور جب سکول دیار ہوتے ہیں ہم جہاں پر آتے ہیں جائب گر میں اور شہید ادھم سنگھ کی پھوٹو کو پرنام کرتے ہیں ہمارا ان کو دیکھ سی جھوکتا ہے کہ وہ جہاں پر پڑے اور انہوں نے جہاں سے بدیا پر آت کی آپ کے نام میرا نام دلپریت آپ کیا اس کمرے میں آنا ہوتا ہے آپ کا جو یتیم کھانے میں بنا ہوا ہے میں جہاں ہو جاتا ہوں اور سب سے پہلے شی دوزم سنگھ کو پرنام کرتا ہوں اس کے بعد پورے کمرے کی صفائی کرتا ہوں اور اس کو ہم روش صفائی کرتے ہیں اور سکول جانے کے لیے پہلے بھی ہم اس کو صاف کر کے جاتے ہیں کیا من میں آپ کو دس ویں کے ودیاتی تھے جب انہوں نے جلیہ والا باغ میں گئے اور لوگوں کو پانی پلا رہے تھے فری سیوہ کر رہے تھے تو ان کے من میں بھی کچھ نہ کچھ بھاو ہوں گے آپ نے بھی من سیوہ کی اور وہاں پر آئے لوگوں کو پانی پلایا اور ان کے سامنے سبھی لوگوں کو مات دیا گیا ہم ہم کو ان سے پریرنا ملتی ہے کہ ہم کو دیش کو آگے بڑھانا جائیے اور دیش کے لئے اپنی بیان دیش میں آپ کو یہ دکھانا جاتا ہوں یہ سٹیفیکیٹ ہے جب وہ یہاں پہ داخل ہوئے تھے تب ان کا نام یہاں پہ دیکھیں یہ پنجابی میں لکھا ہے جس کا ہندی میں میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ شیر سنگھ نام لکھا ہے جب وہ یہاں پہ آئے تھے لیکن بعد میں جب انہیں عمرت بان کر آیا گیا تو نام سنگھ کر دیا گیا یہ ان کا سٹیفیکیٹ ہے جو ان کے داکلے کا ہے کچھ اردو میں لکھے ہوئے کچھ کاغذات ہیں جن کے بارے میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے پھر یہ انگریزی اور ہندی میں وہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ جب 13 اپریل 1940 کو انہوں نے جو وہاں پہ ایک آکسون آل میں گولی چلائی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس وقت کے جو پرنسیپل تھے ان کے نام ہیں جہاں پہ وہ پڑے تھے پھر کس طرح ادھم سنگھ کے جو ریمیز ہیں جو ان کے 1974 میں جب لائے گئے بھارت پھر سسکار کیا گیا پھر اس کے بعد کچھ ان کی جو لائسٹ ریچولز کر کے کچھ تو ستوش دریاں میں ڈال دیئے گئے اور کچھ ان کے جلیان میں بھاگ میں رکھیں گی لائسٹ ریچولز یہ کچھ پکچر میں دکھانا چاہتا ہوں جب ایک آئی ویٹنس نے دیکھا کہ لنڈن میں وہ پکچر ہے یہ پستال دکھاتے کی پکچر ہے لنڈن میں مسٹر ویل وڈالی جو میوزیم میں وہاں پہ رکھی ہیں وہ پکچر یہ تھوڑا نزدیک سے ہم دکھا سکے تو ابھی کچھ پکچر اور کچھ گولیوں کے نشان جلیان بھاگ کی پکچر یہ یہاں پہ رکھی لیکن لگتا ہے کہ ابھی اس میں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے ان سب باتوں کو چیف کالسا دیوان یہ سمجھتا ہے اور انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ میوزیم کو انتر آسٹی اس طرح پر لے جائیں گے اس طرح کا بنائیں گے تاک بچوں سے بات کی اور آج کے دن یاد کیا ادھم سنگھ کو چیف کالسا دیوان نے ایک بات رکھا اور ان کے بارے میں بات چیت کی آج سٹیچو لگ رہا ہے جلیان والا باق میں یاد کو لے کے ادھم سنگھ کی آپ سب کو فیس بک ہندی بی 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 موسیقی